جیپور کے سانگانیر علاقے میں حال ہی میں ہتھیاروں کی نوک پر ہوئی علاقوں کی لوٹ کی واردات کا پولیس نے پردہ فاش کر دیا ہے اس معاملے میں پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ڈی سی پیز پریلات سینگ رشانیہ نے بتایا کہ پولیس نے گھٹنا کی محض چوبیس گھنٹوں کے انترال میں آروپیوں کی پہچان کر انہیں ڈیٹین کر لیا انہوں نے بتایا کہ پریوار کی ہی محیلہ نے اپنے ایک رشتدار کے ساتھ مل کر اس واردات کو انجام دیا تھا پولیس نے آروپی سے چورانوے ہزار پانچ سو روپے کی نگدی و سونے چاندی کی زیور پر آمد کیے جو سانگا نیر میں سیتا باڑی میں گلاب ویہار کولونی ہے وہاں سچن سینجی نے ایک ایس ریسٹر کر آیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اس کی جو بھابی ہیں وہ گھر پر اکیلی تھی اور تین لوگ آئے ان کے کنپٹی پر پسٹل لگائی اور اس کے بعد میں قریب دس لاکھ روپے کے آس پاس کیش اور کافی سارا سونے چاندی کا زیورات وہاں سے لوٹ کر لے گئے پتر ودو ان کی تھی ان کی جو ہاؤ بھاؤ تھے ان کی جو باتیں تھی اس میں کچھ ڈیفرینس بھی آ رہا تھا کچھ چیزیں سنتوشنک پرتیت نہیں ہو رہی تھی ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر ہماری ٹیم نے کام کرنا شروع کیا اور کل پھر اس کے بعد میں ہمیں ایک لیڈ ملی اور اس کے آدھار پر ہم نے سچن کی جو ریپورٹ تھی اس پر ہم نے نکھل سینی نام کے لڑگے کو پکڑا یہ جو نکھل سینی ہے یہ جس محلہ کے ہاتھ باندھے گئے تھے اس کے رشتے میں بھانجا لگتا ہے اس کو ہم نے ڈریس کیا اس کو پکڑا اور اس کے بعد میں پھر ساری کہانی اس میں سامنے آئی آج ہم نے نکھل سینی کو اور جو اس کی جو موسی لگتی تھی یہ لڑکی جس کے ہاتھ باندھے گئے تھے ان دونوں کو آج سانگنیر تھانا پولیس نے ریسٹ کر لیا اور اس میں جو سونے چاندی کی زیورات تھے وہ سبھی ریکاور ہو گئے ہیں موسیقی موسیقی